چڑیا والے بابے اڑان بھر گئے نجم سٹھی مصطافی وزیراعظم نے احسان مانی کو چیرمن پی سی بی نامزد کر دیا عمران خان کہتے ہیں چیرمن پی سی بی کے لیے آئینی طریقہ اکار کے مطابق چلیں گے احسان مانی کو الیکشن لڑ کر چیرمن پی سی بی بننا ہوگا جو ذمہ داری دی گئی اسے دیانت داری سے نبھاؤں گا احسان مانی کا کپتان کی امیدوں پر پورا اترنے کا آزم کرکٹ میں تبدیلی کی ہوا مزید افسران اڑانے کی تیاری نجم سٹھی کے بعد پی سی بی کے چار مزید عہدے داروں کو فارق کیا جائے گا نائلہ بھٹی، امجد بھٹی، خیام کیسر اور آن زیدی کو اہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ تخت پنجاب پر کپتان کا کھلاری قابض وزیراعلا سردار عثمان بزدار نے عہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں آلہ سیول و آسکری حکام اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت بولے عمران خان کا سپاہی ہوں دیانت داری سے کام کروں گا کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دوں گا نگران وزیراعلا حسن آسکری نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا نگران وزیراعلا نے حلف اٹھایا سابق وزیراعلا کی نیاب میں پیش شریف انجاب کمپنی سکینڈل کیس میں شہباز شریف نیاب دفتر میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک سابق وزیراعلا سے پوچھ گئے سوالوں کے جواب دیئے عید الازہا پر پردیسیوں کی فٹا فٹ گھر واپسی لاری اڈوں اور ریلوے سٹیشن پر رش بڑھ گیا ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ڈاکو بھی عیدی مہم پر نکل پڑے شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وارداتیں کہیں گھر کا صفایا تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوٹ لیا گیا مزاہمت پر ڈاکو نے خاتون کو مار ڈالا یا کے بعد دیگرے وارداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مبترہ بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب مویشی منڈیوں میں خریداروں کا حجوم امڈایا سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بھاوتا اور اروج پر سوشل میڈیا پر بھی جانور خریداری کی سہولت موجود رنگ، نسل، وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں عید پر چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز شہریوں کا جانور زباہ کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے رشت دکانداروں نے بھی ریٹ بڑھا دیئے قربانی کے گوشت کے لوازماز سبز میں سالہ جار پہنچ سے دور ایک کلو ٹاماتر کے لیے ایک لال نوٹ درکار ادرک کی ڈبل سینچری لیمو ایک سو بیس روپے، سبز میرچ نوے روپے فی کلو میں فروک شہر کی صفائی ستھرائی، بڑی عید پر بڑے انتظامات دو سو نینانوے یو سی کیمپس، ایک سو سولہ آرزی ٹرانسفر سٹیشن قائم شہر میں اکیس لاکھ ویسٹ بیکس تقسیم عیدالعظہ پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں میر لاہور اور چیئرمن الو ایم سی کی پریس کانفرنس جلی انتظامیہ نے عید کے آگیام میں قربانی کے لیے جانوروں کی خالیں اکٹھی کرنے کی اجازت دے دی دو سو پینتالیس انجی اوز کو ان او سی مل گیا انجی اوز کی سخت سکروٹنی کے بعد اجازت دی گئی ڈیپٹی کمیشنر لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی عید کی خوشیاں پھیکی کمپنی کا تمام فیلڈ سٹاف تنخواہ سے محروم پنجاب پولس میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپیکٹرز کو بھی عید پر تنخواہیں نہ مل سکیں واسا کے ورک چارج ملازمین کو سات ماہ بعد عید پر بھی تنخواہ نہ ملی چھپن کمپنیوں میں اضافی تنخواہوں کی وصولی کا معاملہ عدالت نے اضافی تنخواہیں وصول کرنے والے افسران کی رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس اٹھاون افسران نے مجموعی طور پر باون کروڑ چوہتر ہزار روپے وصول کیے ناجائز اساسا جات کے سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی آہد چیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پر عدالت کی سپریٹینڈنٹ جیل کی سرزنش میڈیکل چیک اپ شیخ جید ہسپتال یا چلڈرن ہسپتال سے کروانے کا حکوم نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش شاہین ائرلائنز کے مسافروں کو ایک ہفتے میں ہرجانہ دیا جائے سپریم کورٹ کا حکم دو کروڑ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایات لوگوں کا جو حق بنتا ہے فوراً دیں چیف جسٹرز ساکب نسار سیمنٹ فیکٹریوں کی جانب سے پانی کے غیر قانونی استعمال کے معاملے پر عدالت نے تعلاب بند کرنے کا حکم دے دیا نیجی میڈیکل کالجز کو براہ راس داخلہ دینے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر خاتون کی بچوں سمیت خودسوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بروقت بچا لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے خاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رشت لگا رہا اعتجاج کیا چیف جسٹرز سے انصاف کی اپیل وفاقی کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے پر اقلیتی برادری کا اظہار تشویز سینٹ میری چرس میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کا اگلاس مرکزی سیکریٹری جنرل فادر فرانسز ندیم نے کہا عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا نئے پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور حقوق دینے کا مطالبہ مال روڈ کوپریٹیو دفتر میں آتش زدگی حادثہ یا سازش تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی آگ ریکارڈ روم میں ہی کیوں اور کیسے لگی کمیٹی جائزہ لے گی ایشین گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکست پر صادر فوٹبال فیڈریشن فیصل صالح حیات خوش نیپال کی رینکنگ پاکستان سے چبالیس درجے بہتر ہے پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی تین سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا فیصل صالح حیات کی پریس کانفیمز خواتین مکہ کا زور آزمانے کے لیے پرعظم پنجاب انٹر ڈویین باکسنگ وومن چیمپینشپ کی تیاری سیونٹی سیون باکسنگ کلاب کالا گجر سنگھ میں ٹرائلز کا آغاز لاہور بر کی خواتین کھیلاریوں کی بھرپور شرکت اور راحت فتح علی خان اور سنبل خان کا عید کے لیے نیا گانہ تیار راحت فتح علی خان اور گلوکارہ سنبل خان نے مل کر گانے میں جادو جگایا ویڈیو ریکارڈنگ ہنزہ گلگت اور نتیہ گلی میں کی گئی